ایک سٹور پر ایک چیز کی قیمت میں بارہ پرسنٹ کمی کر دی گئی بارہ پرسنٹ یعنی کہ کوئی سٹور ہے وہ چیزیں فروغ کر رہے ہیں لیکن اس نے جو ہے وہ بارہ پرسنٹ جو ہے ان چیزوں میں کمی کر دی ہے نکت ادائیگی کرنے والا جو گاہک ہے یا جو نکت پیسے دینے والا جو گاہک ہے اس کو مزید جو دس پرسنٹ ہے اس کی چھوٹ کر دی گی جس چیز کی ابتدائی قیمت دو ہزار روپے درج تھی وہ کہہ رہے ہیں نکت ادائیگی کرنے والے گاہ کو کتنے میں فروغ کی گئی یعنی کہ جس چیز کی قیمت جو دو ہزار روپے تھی وہ نکت ادائیگی کرنے والے کو نکت پیسے دینے والے کو کتنے کی فروغ کی گئی اب جو ہمارے پاس چیزوں کی درج شدہ قیمت تھی وہ کتنی تھی دو ہزار روپے درج شدہ جو چیزوں کی قیمت تھی وہ کتنی ہے دو ہزار امی اور چھوٹ انہوں نے کتنی کی تھی بارہ پرسنٹ دو ہزار بارہ پرسنٹ کی انہوں نے چھوٹ کی یہاں ہم بارہ پرسنٹ کریں گے چھوٹ جو تھی وہ بارہ پرسنٹ تو اب ہم اس کا نکالیں گے کہ کتنی چھوٹ بارہ پرسنٹ کے حساب سے کتنی چھوٹ ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم بارہ کو ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈرڈ پر اور ملٹیپلائے کر دیں گے ٹو تھاؤزن پر یہ دو زیروں ان دو زیروں سے کٹ گئے یہ میرے پاس آجے گا اس کا ملٹیپلائے کرنے سے امسر دو سو چالیس روپے کتنا دو سو چالیس روپے کی چھوٹ کر دی اب ہم نے ملوم کرنے ہے جو نقض ادا کر رہا ہے نقض ادا کی جو کر رہا ہے اس کو کتنی چھوٹ رہی ٹھیک ہے اب نقض ادا کرنے والے کو دس پرسنٹ کی چھوٹ تھی کتنی تھی دس پرسنٹ کی چھوٹ تھی چھوٹ جو تھی وہ ہمارے پاس تھی دو سو چالیس روپے دو سو چالیس روپے کی چھوٹ سے اب یہ دیکھا جائے کہ وہ کتنے کی چیز جو ہے وہ فروخت کی جائے گی کیا کتنے کی چیز فروخت کی جائے گی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو تھی قیمت فروخت کیا قیمت فروخت جو تھی وہ کیا ہوگی ہم جو درجی شدہ قیمت ہے کیا درجی شدہ جو قیمت ہے اس میں سے ہم جو بارہ پرسنٹ کی چھوٹ ہے اس کو مائنس کر دیں گے کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس قیمت فروخت بارہ پرسنٹ کے حساب سے ہمارے پاس آئے گی دو ہزار مائنس دو سو چاری سو روپے تو یہ ہمارے پاس کتنی آئے گی یہ ہمارے پاس آئے گی ایک ہزار سات سو ساٹھ روپے کتنی ایک ہزار سات سو ساٹھ روپے آئے گی یعنی کہ جو دو ہزار کی چیز تھی بارہ پرسنٹ کے حساب سے چھوٹ کرنے کے بعد دو سو چالی سو روپے چھوڑنے کے بعد گاہ کو کتنی کی مل رہی ہے ایک ہزار سات سو ساٹھ روپے کی اب جو گاہ کا دے رہا ہے نگت آدائیگی کر رہا ہے اس کو دس پرسنٹ مزید کی کیا ہے؟ دس پرسنٹ مزید اس کو ہے چھوٹ ہے کیا ہے؟ دس پرسنٹ مزید اس کو چھوٹ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ہماری بارہ پرسنٹ کی ادھر ایک سائٹ پہ لکھ دیتے ہیں تو ہماری جو مزید جو ہے جو بندہ دے رہا ہے دس جو کیا کرتے ہیں جو نگت آدائیگی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ نگت آدائیگی نگت آدائیگی کو چھوٹ کتنی ہے؟ دس پرسنٹ ہے دس پرسنٹ مزید ہے کیا ہے؟ اس کے آگے ہے دس پرسنٹ کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے اور ملٹیپلائے کر دیں گے ایک ہزار ساتھ سو ساٹھ روپے کے ساتھ ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے پاس یہ زیرو اس زیرو سے کٹ گیا تو اس کو ہم ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کا ایک سو چھتر روپے یعنی کہ ایک سو چھتر روپے کی مزید چھوٹ ہو گئی ہے کیا ہوگی ہے؟ مزید چھوٹ ہو گئی ہے اب جو نگت آدائیگی کر رہا ہے اس کو چیز کتنے کی پڑھے گی؟ سترہ ساٹھ میں سے مائنس ایک سو چھتر ہم کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا پندرہ سو چوراسی روپے ٹھیک ہے؟ پندرہ سو چوراسی روپے آئے گا یعنی کہ اس کوئسٹن میں ہم نے یہ ملوم کیا ہے کہ جو چیزیں دو ہزار روپے کی مل رہی تھی اس پر بارہ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ تھا بارہ پرسنٹ کی چھوٹ تھی جو کہ دو ہزار میں سے جب ہم نے بارہ پرسنٹ کو مائنس کیا ہے تو ہمارے پاس ایک ہزار ساتھ سو ساٹھ روپے جو ہیں وہ اس کی رقم بچی ہے اب جو بندہ نکت ادائیگی کر رہا ہے اس کو مزید دس پرسنٹ کی چھوٹ ہے کیا ہے؟ دس پرسنٹ کی یعنی کہ اس میں بھی دس پرسنٹ کی چھوٹ ہے جب ہم نے دس پرسنٹ کو فائنڈ کیا ہے تو ہمارے پاس آیا ہے ایک سو چھتر روپے ایک سو چھتر کو جب ہم اس میں سے نکالیں گے تو دو ہزار والی چیز جو ہے وہ پندرہ سو چورہسی روپے کی اس بندے کو ملے گی جو نکت ادائیگی کر رہا ہے کوششن نمبر سکس کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر فائل جو ہے وہ آگت اتریں گے کوششن نمبر سکس ہمارے پاس ہے توفیل نے ایک سٹور پر خانے کی اشیاء پر پندرہ پرسنٹ جو تھا وہ اور دوسری اشیاء پر بیس پرسنٹ خصوصی چھوٹ دے گئے یعنی کہ جو خانے پینے کی چیزیں تھیں اس میں اس کو پندرہ پرسنٹ کی گنجائش کی گئی اور دوسری جو چیزیں تھی اس میں بیس پرسنٹ کی گنجائش کی گئی اس نے کھانے کی جو اشیاء تھی وہ ایک ہزار دو سو پچاس روپے کی خریدی اور جبکہ جو دوسری اشیاء تھی وہ سات سو پچاس روپے کی خریدی ہر ایک پر چھوٹ اور قیمت فروغ جو ہے وہ علیہ دا علیہ دا ملوم کریں اب جو کھانے پینے کی اس کی جو اشیاء تھی وہ اس نے خرید دی ایک ہزار دو سو پچاس روپے کی اور اس میں کتنی چھوٹ ملی ہے پندرہ پرسنٹ کتنی پندرہ پرسنٹ اس کو چھوٹ مل گئی اب ہم کیا کریں گے پندرہ پرسنٹ کو پندرہ کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں انڈرڈ کے ساتھ اور ایک ہزار دو سو پچاس سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو جب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس اس کی جو چھوٹ آئے گی وہ ایک سو ستاسی اشاریا سمتھنگ ہوگی ایک سو ستاسی اشاریا پچاس روپے ہوگی کتنے ہوگے ایک سو ستاسی اشاریا پچاس روپے تو اس کو کھانے پینے کی جو اشیاں ہے وہ کتنے کی ملیں گی ہے ہم اس کی جو اصل پرائز تھی ایک ہزار دو سو پچاس میں سے ایک سو ستاسی کو ہم مائنس کر دیں گے کیا کر دیں گے تو اس کو کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں وہ ایک ہزار باست روپے کی ملی کتنی ایک ہزار باسٹ شاریہ پانچ پیسہ یا پچاس پیسہ کی ملی اب جو اس نے دوسری چیزیں خریدی تھی وہ کتنے کی خریدی تھی سال سو پچاس روپے کی خریدی تھی اور اس میں بیس پرسنٹ کی اس کو چھوٹ تھی کتنی تھی بیس پرسنٹ کی اس کو چھوٹ تھی تو اس کو ہم کیا کریں گے ٹونٹی کو ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈرڈ کے ساتھ وہ ملٹیپلائے کر دیں گے سال سو پچاس کے ساتھ تو جب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے اور اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا ایک سو پچاس روپے ایک سو پچاس روپے جو ہیں وہ اس کو دوسری چیزیں کھانے پینے کی علاوہ جو اس نے چیزیں خریدی تھی اس میں اس کو ایک سو پچاس روپے کی چھوٹ ملی اب اس نے جو دوسری چیزیں ہیں وہ چھوٹ کے علاوہ کتنے کی خریدی تھی سات سو پچاس میں سے ہم مائنس کر دیں گے ایک سو پچاس روپے کو کتنے کو ایک سو پچاس روپے کو جب ہم مائنس کریں گے تو اس کو دوسری چیزیں جو ہیں وہ چھے سو روپے میں اس نے خریدی کتنی دوسری چیزوں کی قیمت چھے سو یہ میلان سب آئی دوسری چیزوں کی قیمت